روس کے قریبی اتحادی بیلاروس کے صدر لوکا شنکو پر انتخابی بہران کے بعد پہلی مرتبہ بڑی مغربی طاقتوں کا رد عمل برطانیہ اور کینڈا نے صدر ان کے بیٹے سمیت سینئر اہدداروں پر پابندیاں آئیت کرتی برطانیہ اور کینڈا نے انتخابات میں دھاندلی اور احتجاج کرنے والے شہریوں پر مظالم کے الزام پر بیلاروس کے صدر الیکزنڈر لوکا شنکو ان کے بیٹے اور دیگر سینئر اہدداروں پر سفری پابندی آئیت اور احساسے منجمت کر دیئے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راپ کا کہنا تھا کہ لوکا شنکو کو انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابات میں دھاندلی کی قیمت چکانی پڑے گی ان کا کہنا تھا کہ بیلاروس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر احسان انداز ہونے کے لیے ایک خلا موجود ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ اب کاروائی کا وقت آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بدماشی کے ذمہ داروں کی گرفت کریں گے اور بیلاروس کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے ادھر کینڈا کے وزیر خارجہ فرنکویس فلپ کا کہنا ہے کہ بیلاروس کی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں لوکاشنکو تنازے کے حل کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہوگا غیر جمہوری اقدام پر کینڈا خاموش نہیں بیٹھے گا یکم ستمبر کو یورپ کے بیلٹک ریجن کے ممالک نے انتخابی نتائج میں فراڈ کرنے اور مظاہرین پر تشدد کرنے کا الزام آئد کرتے ہوئے بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لوکاشنکو اور دیگر انتیس آلہ اہدداروں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا جواب میں بیلاروس نے بھی بیلٹک ریاستوں کے اہدداروں پر پابندیاں آئیت کر دی تھی گزشتہ ماہ بیلاروس میں انتخابات کے بعد اپوزیشن نے طویل عرصے سے حکومت کرنے والے لوکاشنکو پر دھاندلی کا الزام لگایا تھا بیلاروس کے صدر نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن کے احتجاج کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی تھی اور سینکڑوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا تھا موسیقی